موسیقی موسیقی آج کی ریسر بھی شیئر کریں گے آپ لوگ ساتھ میں ہولکس کی اور ہولکس بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چیز چلی دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہ اورسل یہ ہے اورسل بنائیں گے گہوں کی ہوتی ہے گہوں کی سبول تو ایک بار ہم گہوں سے بھی آپ لوگوں دکھانے کوشش کریں گے پینٹ لیا کچھا پینٹ لیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا سیک لیں گے کاجو اور بادام جو ڈرائی پھوٹ ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں اور ہم نے اورسل لی ہے اور اس کو ہم سیک لیں گے جیسے دلیا سیکتے ہیں ایسے ہی سیکنا ہے لیکن اس سے اورسل بنائیں گے ہم یہ دیکھیں اور گہوں سے بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ بھولے گہوں سے بنا کے دکھاؤ تو دکھا دوں گا اور بڑے آسانی سے مل جاتی ہر جگہ اور وہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں گہوں میں وہ زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے تو اس طریقے سے اس کو اچھے سیک لیں گے ہم پہلے ہم اورس بنائیں گے پھر ہم اس کا وہ بنائیں گے تو ہم سب اورسل لے لیے رائیکٹ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے لال ہو جانے چاہیے لال ہو جانے چاہیے جیسے دلیا سکتے ہیں اس سے سکھ جانے چاہیے اور اس کو ہم نے پیچ لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو پیچ لیں گے اور اس کو ہم نے پیچ لیا اس کو ہم نے آپ پاوڈر بنا لیں گے جیسے ہم پیچ لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی جلنا نہیں چاہیے سکھ جانے چاہیے اور آپ مایکروبن میں بھی سیک سکتے ہیں اس کو اوٹی جی میں بھی سیک سکتے ہیں اس طریقے سے سکھ جانے چاہیے دیکھیں کرنچی ہو گیا کرنچی ہو گا تو آپ کا پاودر بہت اچھا بنے گا گیلا رہ گیا تو پاودر نہیں بنے گا تو ہم بادام کو بھی پیس لیتے ہیں یہ دیکھئے بادام کو پیس آ اس طریقے سے کاجو کو بھی پیس لیں گے کاجو کو پیس تے سمجھا دا نہیں چلانا ہے نہ تروس میں تیل چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھئے اور کاجو کو بھی ہم نے پاودر کر لیا ہے آٹے کی طرح پیس لیں اب بار ایک پیس نہ وہ پینٹ کو بھی سینک لیتے ہیں دیکھئے پینٹ بھی ہمارا سک گیا ہے اور اس کے ہم چھلکے اتار دیں گے چاہو تو چھلکے ساتھ بھی آپ پیس سکتے ہو چھلکے اتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ لال ہو جائے گا اس لئے ہم نے چھلکے ہٹا اس کے پینٹ کے اور کونٹیٹی آپ لوگوں بتائیں جب ہم کے کتنا کتنا لیا ہے چاہے اس طریقے چھلکے اتار دیں گے یہ دیکھئے اب اس کے ہم چھلکے ہٹا دیتے ہیں ساپ کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارا پینٹ پینٹ کے لئے بھی پیس لیں گے اس کو بھی ہم نے پاوڈر کر لیا ہے یہ دیکھئے پینٹ کو بھی زیادہ نہیں چلانے یہ بھی تیل چھوڑ دیتا ہے جلدی اور یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم بنا لیں گے اور کاٹاو جو ہم نے پیسہ تھا پیسہ تھا کاجو بادام جو پیس کے رکھا ہم نے پینٹ اور دودھ مسالہ دودھ پاوڈر دودھ پاوڈر ہے یہ دودھ مسالہ بولو دودھ پاوڈر اور پینٹ تو جو مسالہ اورس لیتی ہم نے اورس لیتی دو سو پچاس گرام جو ہم نے پاوڈر ہے اس کا آٹا بنا لیا سیکھنے کے بعد دودھ دیکھیں دو سو پچاس گرام اورس لیتی بادام پچاس گرام پینٹ پچاس گرام کاجو پچاس گرام دودھ پاوڈر پچاس گرام اور اتنے ہم سکر کا پاوڈر ڈالیں گے پچاس ساٹھ گرام سگر پاوڈر آپ چاہو تو تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہو الاچی پاوڈر ہاپ ٹی سکون یہ دے ہو اس کا ہم نے چھانا ہے چھاننے کے بعد جو موٹا موٹا تو یہ ہٹا دیا ہے اور پاوڈر 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 میں اس کا ہمیں چھانا ہے چھاننا جر fiquei اب چکا ہمیں چاکلیٹ اور کیسریہ کیسریہ اور چاکلیٹ بنایں گے کیسریہ اور چاکلیٹ اور کیسریہ اور چاکلیٹ چاکلیٹ اور بانوویٹا اور یہ بنایا ہے ہم نے کیسر یہ دیکھیں اس طریقے ہم کیسر والا ریڈی کر لیا اب چاکلیٹ اور ہولکس ریڈے چاکلیٹ اور بونویٹا ریڈی کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کیسریا ریڈی ہے اس طریقے چاکلیٹ اور بونویٹا یہ دیکھیں چاکلیٹ ڈالی ہم نے اس میں اور اس کو mix کر لیں گے چاکلیٹ جو ڈالی ہم نے اس میں ڈالی چالیس گرام چاکلیٹ ڈرنگنگ پاوڈر اور اس کو بال میں بھل لے لیا ہم نے اب اس میں ہم بونویٹا بھی ملائیں گے تو بونویٹا بھی اتنی ڈالیں گے چالیس گرام چاکلیٹ بونویٹا ہولکس اور کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا پینے میں تو اس میں آپ کو ڈابر مل گیا چاکلیٹ بھی مل گیا بانو بیٹا بھی مل گیا تین فلیور ایک ساتھ مل گیا یہ دیکھئے بانو بیٹا لیا ہم نے بانو بیٹا بھی اتنی لیا ہم نے آپ نے بتایا جو کہ 40 گرام کے آس پاس بانو بیٹا لیا جتنا ہم نے چاکلیٹ پاوڈر لیا تو نہیں ہم نے بانو بیٹا لیا ہے تو اس طریقے ہم ریڈی کر لیں گے ہماری ریشپ اگر آپ لوگ اچھی لے گی تو لائک ضرور کرنا ہمیں لنک دے دوں گے اس میں سمر چینل کی جا کے چکل لینا آپ بھی بڑیاں آئٹم ڈالے اس پر ہم نے موپٹل بہت سارے ہم سمر چینل پر اپلوڈ کیے ہیں اور یہ دیکھئے آپ کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے چاکلیٹ بانو بیٹا ہول ایکس اس طریقے سے آسانی سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور ہماری ریشپ اچھی لے گی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا سیئر کرنا اور آپ لوگ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگ اپ ڈیڈ مل جائے گا اور اس میں آپ لوگ لنک دے دوں گا سیو بھاجی کے پانچ پرکار کی گریبی جا کے چیک کر لینا اور مکھنی گریبی پنجابی